امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس چپکے چپکے ڈراما نواب خاندان کے بارے میں ہے نواب صاحب کی دو بیویاں تھی نائک پرور اور نائک بخت نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یقصہ سلو کیا اور وہ ملہکہ مکانوں میں رہتے ہیں ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب بلا جہاں نائک پرور رہتی ہیں دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازیات ہیں کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے دو ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے دو دو بچے ہیں نمبر نو خدا اور محبت سیزن کا آگاز ماہی اور اس کی بھابی کے لہور آنے سے ہوتا ہے ایک آدمی جس سے وہ رستے میں ملتی ہے تیمور ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رکھ سکتا فرہاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں فرہاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرہاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے لیکن فرہاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے نمبر آٹھ پریزاد کہانی ایک سیاہ فارم کولیج کے طالب علم پریزاد کے گرد گھونٹی ہے پریزاد وہ شخص ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت مہنتی انتہائی عزتدار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے یہ ڈراما ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شائری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے پریزاد ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس کے بھائی اور بہنوی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں صرف اس کی بہن سائیدہ اس سے محبت کرتی ہے لیکن اس نے خاندانی دباؤ کی وجہ سے ایک بڑے سے شادی بھی کر لی ہے پریزاد ناہیت سے محبت کرتا ہے نمبر سات چودری اینڈ سنز چودری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی سباحت نے اسے مایوس نہیں کیا جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے دوسری جانب سباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ پال میں چھوڑ گئی تھی پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرت پاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جاننے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے آدم سلطان اور نیہا کتبو تین بچپن کے حریف اور پروسی ہیں آدم کا بڑا بھائی سرمت ایک پیشاور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور سرمت کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا کتبو تین نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آدم جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بال کے والد کے فرائز کو نظر انداز کیا کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے نمبر پانچ میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے ابائی گھر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بد سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس رامے کو پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور نپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی حمزہ اور حالہ کی کمیسٹری کو شائی کی نے بے حد پسند کیا نمبر چار کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی کی کہانی ایک بزنس تائیکون کے بیٹے شمشیر کے گید گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی محق سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور محق شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لئے کہانی مزید اُلٹ جاتی ہے شمشیر ایک غیر روایتی محول میں محق سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے نمبر تین چاند تارہ چاند تارہ آئیزہ خان اور دانش تیمور کا دوہزار تیس کا ڈرامہ ہے ڈرامے کے ناظرین اس سیریل میں اپنی پسند دیدہ حقیقی زندگی کی جوڑی کو سکرین پر دیکھیں گے آئیزہ خان نین تارہ نامی ڈوکٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں اور دانش تیمور سارم کا کردار نبھا رہی ہیں اس سیریل میں ان کی اداکاری لا جواب ہے اور عمر بڑھنے کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنی مددہوں کا دل جیتنے کے لیے تیار ہیں سپر ہی ڈرامے کیسی تری خودگرزی میں پرفارم کرنے کے بعد دانش تیمور سکرین پر ایک مختلف کردار میں نظر آئیں گے نمبر دو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاؤ ٹرائنگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے حانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان بحیثیت عریب کا تعلق ایک آلہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور ساتھ ماہیر کا خزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے میرپ ایک پر جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد کھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پر اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائن صافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے بارعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ موسیقی